دوستو ہم نے اس کے جو پروگرامز ہیں یا جو موڈز ہیں ان کی بات کر لی اب ہم سیٹنگز کی بات کریں گے کی کون کون سی اس میں سیٹنگز ہیں اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کی کیا کیا سیٹنگز ہو سکتی ہے اس میں اس میں آپ یہاں پہ تین آپشن دیکھ سکتے ہیں تو چیک وارٹر جس کے لیے اس میں لائٹ جلتی ہے اگر وارٹر نہیں آرہا ہے ریفل سالٹ اگر سالٹ فتم ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہاں پہ انڈیکیٹر رہتا ہے garden eyes aid کے لیے انڈیکیٹر رہتا ہے اس کے علاوہ ہم اس میں وارٹر کی دائنگ سٹ کر سکتے ہیں جس پہ ہماری ریفل سالٹ دپینڈ کرتا ہے اگر آپ کے در کا وارٹر سوفٹ ہے اور آپ سالٹ کا یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ وارٹر کی دائنگ اس میں سٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ رینائز aid آپ کو یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے اس کی بھی سیٹنگز ہے جو کہ آپ سیٹنگ اگر کر دیں گے تو یہ جو ریڈ لائٹ ہے یہاں پہ نہیں جلے گی اور آپ کی مشین کام کرے گی بینہ رنائیز 8K بھی اس لئے اگر آپ کو ایشٹرہ ڈائنیس چاہیے اس کے لئے بھی ہم سیٹنگز کر سکتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں مشین آٹو شٹ ڈاؤن ہو یا نہ ہو یا کتنی دیر میں ہو تو وہ بھی سیٹنگ ہم کر سکتے ہیں ساری سیٹنگز میں آپ کو ایک ایک کر کے ابھی بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم موٹر ہارڈننگ کی سیٹنگ کرنا چاہیں گے کی پانی کی ہارڈنیس کے لئے کیسے سیٹنگ کریں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریفل سالٹ میں میری ریٹ کلر کی لائٹ چلے کیونکہ میں نے کوئی بھی سالٹ نہیں ڈالا ہے کیونکہ میرے ہاں جو ہے گورنمنٹ وارٹر سپلائی آتی ہے ہمیں اس سے وارٹر ہم لوگ برٹن واش کرتے ہیں تو ہمیں صوف نیس کی جربت نہیں ہے تو اس کے لئے آپ یہ جو ایکو کا بٹن ہے وہ دبائے اور ساتھ میں جو سٹارٹ بٹن ہے اس کو دبائے اور دونوں کو دبا کریں آپ دبا کے رکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ آرہا ہے ایچ کولن زیرو فور تو یہ جو وارٹر ہارڈننگ ہے یہ اس کی ڈیفولٹ سیٹنگ ہے تو ہمیں کیا کرنا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سالٹ نہ یوز کریں اور اپنے بٹن ڈائریک دھولیں بینہ سالٹ کے ہے کیونکہ مانے پھانی کے سپلائی ہے سوفٹ ہے وہ سوفٹ ہاتھ ہے تو ہم اس کو چینج کر لیں گے ایچ کولن زیرو زیرو کر دیں تو اس کے لئے یہاں پہ جو بٹن دیے جائے ہیں پلس مائنس آپ اس کو پلس کو دبائیے فائیو سیکس سیون آفٹر دیکھ یہ آٹومیٹکلی اپنا زیرو پہ آ جاتا ہے اب اگر آپ اسٹارٹ بٹن دبائیں گے تو یہ جو سٹنگ ہم نے کی ہے ہارڈنیس کی سی ہو جائے گی دیکھئے میں نے سٹارٹ بٹن دبائیا تو یہ ہارڈنیس کی سیٹنگ سیو ہو گئی اور آپ یہاں پہ دیکھئے جو ریفل سالٹ کا انڈیکیٹر آ رہا تھا وہ انڈیکیٹر بھی ہمارا ہٹ گیا ہے تو آپ کی جو سیٹنگ یہ ہے جیرو سے ساتھ تک ہوتی ہے زیادہ ہارڈ وارٹر ہے تو آپ چار کے میں پانچ چھے یا ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو یہ پلس مائنس بٹن ہی use کرنے ہیں ایک بار میں پھر بتا دیتا ہوں جیسے ہم نے ای کو دبایا اور ساتھ میں ہم نے سٹارٹ بتن دبایا تو یہ آگئی ہماری وارٹر ہارڈنگ اب اگر میں اس میں پلس مائنس اوپر نیچے کروں گا تو یہ نمبر بدلتا جائے گا ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم جانیں گے کی وفل رینائز ایڈ اس کی سیٹنگز کیا ہے اگر ہمارے پر رینائز ایڈ نہیں ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہم رینائز ایڈ کا یوز نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں کیا کرنا ہے تو پھر سے آپ اس کو مشین کو آن کیجئے ایکو موڈ میں جائیے ایکو موڈ کا بٹن دبایا اور ساتھ میں اسٹارٹ کا بٹن پرس کیجئے آپ دیکھئے پھر اس میں ایش کولن زیرو زیرو آگیا جو کہ ابھی ہم نے سیٹنگز کی تھی اب ایکو بٹن کو پھر سے دب آئیے ڈی آیا آ رہا گیا یہ جو آر ہے یہ ہماری رینائز ایڈ کی سیٹنگ ہے یہاں پہ ہم چینج کریں اگر آپ کو رینائز ایڈ نہیں ڈالنا ہے تو آپ اس کو زیرو زیرو پہ رہنا دیجئے اگر آپ کو رینائز ایڈ کا یوز کرنا ہے تو وان ٹو ٹری فور آپ اس کو فائب پہ سیٹ کر لیجئے آپ اس سے زیادہ بھی اس کی ویلیو دے سکتے ہیں وان ٹو ٹری فور فائب سکس سکس تک آپ اس کی ویلیو دے سکتے ہیں اور چلی ہم لوگ اس کو ٹری پہ سیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم اگر سٹارٹ بٹن کو دبائیں گے تو یہ ہمارا سیٹ ہو جائے گا اس کیس میں امنٹری ہے کہ آپ رینائز ایڈ کو فیل کر کے رکھیں اپنی ماشین کی اندر اگر آپ اس کی سیٹنگ جیرو کے علاوہ اور کچھ کر رہا ہے ہم اس کی نیکس سیٹنگ دیکھیں گے تو میں میں نے ماشین کو آن کیا میں نے ایکو میں گیا اور میں ایکو کو اور سٹارٹ بٹن کو دباؤں گا پھر صحیح ہے ہمارا ایچ کولن زیرو زرور آ گیا یہ جو آپ پی کولن زیرو ون دیکھ رہے ہیں یہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ماشین کو آٹو شٹ آف چاہتے ہیں کہ نہیں اگر آٹو شٹ آف چاہتے ہیں تو یہ سیٹنگ ہمیشہ ہونے جو یہ ڈیفولٹ سیٹنگ ہے پی کولن زیرو ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب برتن واش ہو جائیں گے اور ماشین بند ہوگی تو ایک منٹ کے بعد ماشین آٹو شٹ ڈاؤن ہو جائے گی آپ کریں یا نہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہو تو یہاں سے پلس دبائیں گے تو پی کولن زیرو ڈوہرہ اس کا مطلب ماشین اب دو منٹ بعد بند ہوگی پھر سے اگر آپ پلس دبائیں گے پی کولن زیرو ہو جائے گا اگر زیرو ہو جائے گا تو پھر یہ ماشین آٹو شٹ ڈاؤن نہیں ہوگی مطلب آپ جو ماشین کی آٹومیٹک سیٹنگ ہے اس کو ہٹا رہے ہیں پھر سے میں نے مائنس کیا تو زیرو ڈو ہو گیا زیرو ڈو ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ماشین ایک منٹ میں بند ہو تو اس لئے میں ایک منٹ کی سیٹنگ رکھتا ہوں اور جیسے ہی میں یہاں پہ سٹارٹ دباؤں گا یہ سیٹنگ سیو ہو جائے گی پھر سے میری سیٹنگ سیو ہو گئی اس میں ایک اور سیٹنگ ہے گی جو ہوں کی ڈرائنس کے لئے اب ہم وہ دیکھیں گے ایک بار پھر سے میں نے ماشین کو آن کیا ہے ایکو موڈ میں ہم گئے ہم ایکو موڈ کا بٹن دبائیں گے سات میں سٹارٹ بٹن دبائیں گے پھر ہمیں ایچ کولنگ ڈیرو ون آ گیا اب اس کو پھر سے اپا نیچے کرنے کے لئے ہم ایکو کو دبائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہم ڈی آ رہا یہ جو ڈی ہے یہ ایکشٹرہ ڈرائنس کے لئے ایکشٹرہ ڈرائنس میں ہمیں دو اپشن رہتے ہیں ڈیرو اور ون اگر ہم ون کر دیں گے تو یہ اور بھی اچھے بٹنوں کو ڈرائی کر کے دے گا تو میں ابھی اس کو ڈیرو پہ ہی رکھتا ہوں اگر مجھے سیٹنگ کو سیپ کرنا تو پھر سے باقی کیسز کے جگہ ہم سٹارٹ بٹن دبائیں گے تین سیکنڈ کے لئے ہماری یہ سیٹنگ بھی سیپ ہو گئی